اگر کوئی معاملہ ہے تو اس کا تعلق ہماری ذات سے ہے اوہ تمہارے اندر نمائت اب بھی لی ہو یہ سرفراز کیا مطلب سوری میرا خیال ہے میں ہی غلطی پر ہوں کرنل ڈکسن نے گردن ہلاتے ہوئے کہاں اور پھر اس کا لہچہ کسی قدر اداس ہو دی بہرال اب آپ ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں قریب آپ بھی ہیں کرنل لیکن بس سوچنے کے انداز میں تھوڑا سا فرق ہے اب میں کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا بہرال تم نے ہم پر احسان کیے ہیں سرفراز کرنل نے کہا اور نواب صاحب نے دوسری طرف چہرہ کر لیا پھر اب کیا پروگرام ہے کرنل خود تمہارا کیا ارادہ ہے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا ہوں لیکن سوچ رہا ہوں کہ فرحال اس سے تعاون کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی قوت کا اندازہ بھی لگائے جائے کہ وہ کیا حیثیت رکھتی ہے مناسب خیال ہے اگر ہم اس پر قابو پاسکے تب تب اسے پیشکش کریں گے کہ وہ یہ لاقع چھوڑ دے اور اگر وہ تیار نہ ہوئی تب پھر دیکھا جائے گا نواب صاحب نے جواب دی لیکن اس سے پہلے اس کا اصل مقصد تو معلوم کرنا ہوگا نواب صاحب ہاں یہ تو ہے جنانچہ اس وقت تک ہم کسی تفسرے سے گریز کریں گے اور اگر درحقیقت اس نے جو کچھ کہا ہے اس کا مقصد یہی ہے اور یہ بات ثابت ہو گئی تو تو پھر کرنل ڈکسن کی آنکھیں چمکنے لگیں پھر ہمیں اس سے کوئی بوس نہیں ہوگا اور ہم اس کی بات مان لیں گے یقیناً اوکے اوکے کرنل ڈکسن مطمئن انداز میں بولا لیکن میری آنکھوں میں تشویش کی لہریں دورنے لگیں کرنل ڈکسن پھر بچہ بن گیا تھا ہیرو کے قریب پہنچ کر اس کی عقل پھر سرب ہوتی جا رہی تھی وہ کچھ عرصے قبل کے بھیانک واقعات بھول چکا تھا اسی لئے میرے لئے وہ باعث تشویش ہو گیا تھا وہ ہماقت میں کوئی بھی ایسا قدم اٹھا سکتا تھا جو ہم سب کے لئے نقصان دے ثابت ہوتا غالباً نواب صاحب کو بھی اس وقت ڈکسن کے لہجے میں چھپی دلچسپی کا احساس ہو گیا تھا لیکن وہ خاموش رہے اچھا بھئی اب مجھے اجازت اوکے کرنل پھر میں نے خود بھی اٹھتے ہوئے نواب صاحب سے اجازت مانگی نواب صاحب کے چہرے پر عریب سے اثار پھیل گئے وہ سرفراس اگر تو مناسب سمجھو تو چند منٹ مجھے دے دو میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں ابھی چند منٹ میں حاضر ہوتا ہوں میں ہاں ہاں ضرور کرنل تیزی سے اپنے خیمے کی طرف چلا جا رہا تھا میں نے ٹوبو کی تلاش میں نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں ایک دو سے معلوم کرنے کے بعد ہی ٹوبو مل گیا اور میں اسے لے کر تنہائی میں چلا گیا میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹوبو تم اس سے اختلاف تو نہیں ہے کونسی بات سے اختلاف ماسٹر نیتکہ کی تفریحات سے تم یہاں کے سردار بن گئے مجھے بھلا کیا اختلاف ہوگا میں جانتا ہوں لیکن دوسرے بھی کچھ مسائل ہیں ٹوبو مجھ سے کہو اپنے غلام سے کہو ملکہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے عورت ہمیشہ سے ناقابل اعتبار ہے ماسٹر اور ہمیشہ ناقابل اعتبار رہے گی ہاں وہ کوئی بھی ہو اور وہ ملکہ وہ تو خطرناک بھی لگتی ہے ممکن ہے ٹوبو کہ وہ ان پہاڑیوں میں کوئی خطرناک کھیل کھیل رہی ہو ہاں باس ایسا ہو سکتا ہے میری اس سے گفتگو ہوئی تھی وہ کہہ کچھ اور رہی تھی لیکن میں نے اس پر یقین نہیں کیا یہی تو تمہاری خوبی ہے عورت پر تم یقین نہیں کرتے میں نے اسے گھوڑ کر دیکھا سوری باس سچی بات ہے خود بخود زبان سے فسل پڑتی ہے تب میں نے ٹوبو کو مختصرا اپنی اور نائرہ کی گفتگو کے بارے میں بتایا اور پھر کرنل اور نواب ساتھ کے مشورے کے بارے میں بھی تفصیل بتایا پھر کرنل کے روئے کبھی بتایا مجھر ڈکسن پر شبہ ہو گیا ہے ٹوبو سفید چمڑی کے نیچے مکاری کے سوا کچھ نہیں ہوتا باس اس کی وجہ سے کہیں کام خراب نہ ہو جائے سو فیصد ہی امکان ہے اس بات کا چنانچہ سماترہ کو اس بات پر تیار کر لو کہ کرنل ڈکسن پہاڑوں کی طرف نہ جائے تم اس بات کے نگرانی کرو گے اس وقت تو اپنے خیمے کی طرف گیا ہے میں نے تمہیں اس لیے تکلیف دی تھی بلکل ٹھیک لیکن سماترہ سے کہہ دوں گا کہ یہ سردار کا حکم ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں اوکے باس تب مجھے اجازت دو ظاہر ہے وہ جلدی کرے گا اجازت ہے میں نے مسکر آ کر کہا اور ٹوبو بھی مسکر آتا ہوا چلا گئے ٹوبو کی صلاحیتوں پر مجھے پورا پورا اعتبار تھا وہ اب کرنل ڈکسن کو سمحال لے گا چنانچہ میں نواب فیروز الدین کی طرف چل پڑا نواب سام میرا انتظار کر رہے تھے مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے ان کے انداز میں پھر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی دہ فتن وہ آگے بڑھے اور پھر انہوں نے بیٹھ کر میرے پیر پکڑ لی مجھے ماف کر دو سرفراس مجھے ارے ارے نواب سام یہ کیا کر رہے ہیں میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئے اور پھر میں نے انہوں نے اٹھا لیا میرے دل میں آگ سلگ رہی ہے سرفراس خدا کے لیے مجھے ماف کر دو میاں بزرگ بچوں سے اس طرح مافی نہیں مانگتے نواب سام نہیں بس تم مجھے ماف کر دو میری درخواست ہے نواب سام مجھے شرمندہ مت کریں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے آپ کو حساس ہو گیا ہاں میں تمہارے سامنے گردہ نہیں اٹھا سکتا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی وہ دور ہو گئی میں آپ کا بچہ ہوں آپ نے مجھے گلے لگا لیا بس بزرگ اور بچوں کے درمیان اتنا ہی مسئلہ ہوتا ہے میرے بیٹے میرے عظیم بچے نواب صاحب نے پھر مجھے گلے لگا دیا ابھی تم کہاں گئے تھے آپ کے خیال میں کہاں کیا ہوں گا تم زرق انسان ہو تم ہی بتا دو کرنل آپ کا دوست ہے برا آدمی نہیں ہے لیکن ایک بات پوچھنے کی اجازت دیں ہاں پوچھو آپ کا اس سے اختلاف ہو کیا تھا ہاں اب کیا پوزیشن ہے اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے آپ نے معاف کر دیا ہاں سرفراس جن حالات کے ہم شکار ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے اختلافات کوئی حیثیت نہیں رکھتے ٹھیک ہے اس شخص کی فطرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے برا آدمی نہیں ہے لیکن ہیرو کی چمک انسان کو اندھا کر دیتی ہے میرا بھی یہ خیال تھا نواب صاحب مجھے شبہ ہو گیا تھا کہ وہ یقینی طور پر اب نائرہ سے ملنے کی کوشش کرے گا ممکن ہے وہ اس کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس طرح وہاں سے سرخرو ہو جائے آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ چالاکی سے ہمارے اوپر قابو پا سکتے ہیں پھر یہاں سے واپس جانے والوں میں صرف کرنل ڈکسن اور اس کے ساتھ ہی ہوں گے کہتو چکا ہوں تم زیرہ کے انسان ہو آپ کا کیا خیال تھا سو فی صدی یہی خوب بہرحال اب وہ کہیں نہیں جا سکے گا میں نے اس کے لیے بندوبست کر دیا ہے اس کی چالاک فطرت کو مدنے نگاہ رکھا ہے تم نے توبو اپنے کام میں سب سے زیادہ چالاک ہے یقیناً میں بھی اس صحافہم کو سرہتا ہوں اس نے بہرحال صحیح انتحاق کیا پھر میں کافی دیر تک ان سے گفتگو کرتا رہا اور اس کے بعد اجازت طلب کر کے اٹھ گیا بہار آ کر میں نے چند کام کی توبو نے سماترہ کو اس کی ڈیوٹی بتا دی تھی چنانچہ مجھے اطلاع ملی کہ کرنل ڈکسن کے جھوپڑے کی نگرانی ہو رہی ہے اور دن راج جاری رہے گی توبو اس نگرانی کا انچارش تھا ملک اینیتی کا کہاں ہے میں نے سماترہ سے پوچھا وہ پہاڑوں میں واپس چلی گئی ہے اچھا اب تم ان پہاڑوں کی بھی نگرانی شروع کرا دو سماترہ سردار کا حکم سر آنکھوں پر پہاڑوں پر نگاہ رکھی جائے اور وہاں ہونے والی ہر کوشش ہر تحریک کی اطلاع مجھے ملنی چاہیے جو حکم سردار سماترہ نے گردن ہلا دی وہ پہاڑوں میں واپس چلا گیا اور میں اپنے جھوپڑے میں آن گا رات ہو گئی تھی رات کے کھانے کے بعد میں آرام کرنے لیٹ گیا بے شمار خیالات ذہن میں گردش کرنے لگے تھے درحقیقت مجھے نیتی کا کی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی میں تو اپنے کام سے آئے تھا اور اسے پورا کرنا چاہتا تھا لیکن انسانی معاملات بھی بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں میں وہاں تک پہنچ گیا تھا لیکن لیکن میں ان لوگوں کو آنکھوں دیکھی مسئیبت میں جھوپ کر نہیں جا سکتا تھا ورنہ کرنل کی طرح میں بھی سوچ سکتا تھا کرنل کی سوچ غیر انسانی نہیں تھی بس تھوڑی سی تبدیلی تھی خیالات کا حجوم تھا کہ ایک جنگلی اندر داخل ہو گئی یہ میرے جھوپڑے کے محافظوں میں سے ایک تھا اس نے نیزہ جھکا کر مجھے سلام کی کیا بات ہے ایک لڑکی ہے یہ سردار کون ہے تمہارے ساتھیوں میں سے ایک ہے بلاو اسے بھیج دو اندر جنگلی باہر چلا گیا دروازے سے کاؤسر اندر داخل ہوئی ارے کاؤسر آؤ بیٹھو وہ بیٹھ گئی اس کی گردن جھکی ہوئی تھی کیسی ہو میں نے پوچھا تو وہ رو پڑے اس کے سسکیاں گونجنے لگیں میں اس کے قریب پہنچ کر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا خاموش ہو جاؤ کاؤسر خدا کی قسم تمہارے رونے سے مجھے دلی دکھ ہو رہا ہے تمہیں میری قسم خاموش ہو جاؤ سرفرا صاحب ہاں کیا بات ہے میں آپ سے معافی مانگنے کا حق تو نہیں رکھتی لیکن آپ کی دریہ دلی سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہتی ہوں ہم نیچ لوگ ہیں بے شک ہم آپ کے ظرف کے سامنے گندی نالی کے کیڑے ہیں آپ برائے کرم اپنی فطری عظمت سے کام لے کر مجھے معاف کر دیں کاؤسر میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی گلا باقی نہیں ہے تم کمزرف یوں نہیں ہو کہ اگر تم نے میرے لیے کچھ برا کیا ہے تو تمہیں اس کا احساس ہے میرے لیے یہی کافی ہے اس سب کے باوجود اگر تم اسی طرح پر سکون ہو سکتی ہو تو خدا کی قسم میں نے تمہیں معاف کر دیا اور اب تمہارے لیے میرے دل میں کوئی شکایت نہیں ہے لیکن کاؤسر یہ ماں سمجھ لینا کہ میں بالکل ہی بینیاز انسان ہوں میں اس فراغ دلی کا بدلہ تم سے ضرور طلب کروں گا میں اپنی زندگی دینے کو تیار ہوں شکریہ مانگیے کیا مانگتے ہیں وقت آنے پر طلب کر لوں گا بس یہ حق میرے پاس رہنے دو مناصب ہے ویسے تمہیں تمام تفصیلات تو معلوم ہو چکی ہوں گی کس بارے میں میرے بارے میں لیز ان کا ذکر نہ کریں چلو وعدہ آئندہ نہیں ہوگا میں ایک بات دل سے کہہ رہی ہوں آپ ڈرائیور کی حیثیت سے میرے سامنے آئے تھے میں بتا چکی ہوں اس لیے میں آپ سے جلنے لگی تھی کہ مجھے آپ کی مسکینیت پسند نہیں تھی میں چاہتی تھی آپ وہ ہی ہو جو آپ کی شخصیت ہے پھر ہم سفر پر چل پڑے اور وہاں آپ کی شخصیت کے دوسرے انداز سامنے آئے اور سر فراز صاحب ایک بڑے انسان کے حیثیت اس چھوٹی سے شخصیت کی گستاخی کو ماف کر دیں میں آپ کو چاہنے لگی میں نے آپ کو اپنا بنانے کے خواب دیکھنے شروع کر دی ہے میں سرکر ضرور تھی میں کسی چیز کے حصول کو ناممکن نہیں سمجھتی تھی اور مجھے اس کی بھرپور سزا ملی لیکن اب میں سمل گئی ہوں اس کی آنکھوں سے تفھر آسو بہنے لگی کوسر پلیز میں ناسو پر شرمندہ ہوں میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں یہ آپ کی چاہت کی ندامت ہے چاہت پر نادل نہیں ہونا چاہیے کوسر یہ بری چیز تو نہیں ہے لیکن کسی کے حصول کی ناکامی پر اپنے ہماقت کا احساس تو ہونا چاہیے نا مشفرے قبول کرتی ہو جی پہلے نہیں کرتی تھی اب کروں گی چاہت پر شرمندہ ہونا ہی نہیں چاہیے بس اس کے رنگ بدل دو میں سمجھی نہیں مجھے بھائی سمجھ لو ایک مجبور انسان سمجھ لو اگر اگر میں آپ کو دل سے یہی سمجھنے لگوں تو تو آپ مجھے زلیل تو نہیں سمجھیں گے خدا کی قسم نہیں میری نیت پر شک تو نہیں کریں گے نہیں تو پھر میں نے آپ کے بارے میں اپنا نظریہ بدل دیا ہے میں آپ کو سرفراز بھائی نہیں کہوں گی صرف سرفراز کہوں گی اور آپ مجھے صرف کوسر لیکن نگاہ کا زاویہ بدل جائے گا بدل گیا کہو ہاں بدل گیا تب پھر اتنی دور کیوں ہو میں نے کوسر کو کھینچ کر سینے سے لگا لی اور کوسر بھی شاہد زندگی میں پہلی بار میرے لئے اس قدر مخلص ہو گئی تھی اس نے میری پیشانی میری آنکھوں پر بوسوں کی بارش کر دی تم عظیم ہو سرفراز خدا کی قسم تم انوکھا دل لے کر آئے ہو تم انوکھے انسان ہو میں نے اتنا عالی ظرف انسان اس سے پہلے نہیں دیکھا بس آپ جو کچھ بھی ہو تمہارا بھائی ہو تم نے مجھے بہت بڑا ردبہ دیا ہے آپ کا دل میری طرف سے بلکل صاف ہو گیا ہاں تب پھر میں آپ سے کچھ باتیں ضرور پوچھوں گی ضرور آپ کو اپنے مشن سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز ہے ہاں کون کیہکشہ کون کیہکشہ رشید الدین صاحب کی لڑکی ہاں لیکن میں نے تو کچھ اور سنا تھا کیا رشید الدین صاحب بھی بتا رہے تھے تمہاری تعریفیں کرتے کرتے وہ جذباتی ہو گئے تھے انہوں نہیں بتایا تھا کہ ان کی تھوڑی سی غلطی سے کیہکشہ جذباتی ہو گئی تھی لیکن سر افراز اسے سنبھال لیا تھا ہاں رشید الدین صاحب کی بزرگی عزت اس وقت میری نگاہوں میں سب سے قیمتی چیز تھی آج بھی ہے میں نے پورے خلوص سے اسے سمجھایا تھا لیکن جب میں وہاں سے چل دیا تھا نا کوسر تو یوں سمجھو آسمان سے کوئی چیز اتاری گئی خدرت کی طرف سے ایک امانت مجھے سوپی گئی مجھے احساس دلائے جاتا رہا کہ میں اس آسمانی امانت کی حفاظت کروں اور کوسر وہ امانت آج بھی میرے سینے میں محفوظ ہے میں تمہاری شکر گزاروں سر فراز تم دیکھو گے میرے پیارے بھائیہ یہ کوسر ہر روپ میں اچھی ہے وہ اعتماد توڑنے والوں میں سے نہیں ہے مجھے یقین ہے ورنہ میں اس راز کو آشکار کر کے امانت میں خیانت نہیں کرتا اب میں جاؤں ہاں جاؤں خدا حافظ کوسر اٹھ گئی دروازے پر رکھ کر پھر بولی اور سنو سر فراز اب میرے بارے میں کچھ نہ سوچ نہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں بہت کچھ لے کر جا رہی ہوں اور اتنا سکون میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا مجھے یقین ہے کوسر جھوپڑے سے باہر نکل گئی اور میں دیر تک اس کے وجود کو محسوس کرتا رہا درحقیقت خود مجھے بھی بڑا سکون محسوس ہو رہا تھا افریقہ کے اس بیت منان سہرام میں بھی اس رات مجھے بڑی سکون کی نیند آئی دوسرے صبح بھی پر سکون تھی دوپہر تک کوئی خاص بات نہیں ہو سوائے اس کے کہ نیتکہ کے کچھ بڑھیں میرے پاس درخواستے کر آئے کہ میں باقاعدہ سردار بن جاؤں کیا چاہتے ہیں آپ لوگ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار بن جائیں کیا تمہارے ہاں باہر کے لوگوں کو سردار بنائے جاتا ہے نیتکہ طویل عرصہ سے نہوستوں کا شکار ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سلاقے نے ایسے جوان پیدا کرنے بند کر دیئے جو سفید ہاتھی کو شکار کرتے ہیں لیکن باہر کے لوگ تمہارے مسائل سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں مجبوری ہے سردار تمہاری ملکہ تو نیتکہ ہے تمہارے سامنے اس کے اب کوئی حیثیت نہیں رہی اس نے تو سفید ہاتھی کو قابو میں کیا تھا بہادری سے نہیں جادو سے یہ رسم کے خلاف ہے تم نے میدان میں نہایت بہادری سے سفید ہاتھی کا شکار کیا ہے اگر میں تم میں سے ہی یہاں کس کا سردار بنا دوں کسی کو تو کیا ہاں تمہیں اس کا اختیار ہے سردار اس کے علاوہ ایک اور بات بتاؤ مجھے بزرگوں پوچھو سردار جادوگر عورت نے اگر تمہارے خلاف کوئی کوشش کی تو ہم تمہاری مدد سوس پر قابو پا لیں گے ہمارے قبیلے کی روایت ہے کہ جو سفید ہاتھی کو گرا دیتا ہے سارے زمانے کے جادو اس کے لیے بیکار ہوتے ہیں ہم تیرے حکم پر اس سے جنگ کرنے کو تیار ہیں ٹھیک ہے مجھے محلت دو میں تمہارا سردار ہوں میں تمہارے لیے جو کچھ کروں گا بہتر کروں گا ہمیں تجھ پر پورا بھروسہ ہے سردار وہ چلے گئے وہ گئے تو ایک اور مسئلہ میرے سامنے آ گئے کرنل ڈکسن لال پیلا ہو کر میرے پاس پہنچا توبو اور تین وحشی اس کے پیچھے پیچھے تھے کرنل کے چہرے سے خصہ سانف آیا تھا میں میں اس کی وجہ چاہنا چاہتا ہوں سر فراز کس کی وجہ کرنل کیا مجھے اس بستی میں نظر بند کر دیا گیا ہے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں پھر پوچھو ان سے کیا بات ہے آپ ہی بتا دیں میں پہاڑوں کی طرف مٹر گش کے لیے جا رہا تھا کہ انہوں نے مجھے روک لیا کون سے پہاڑوں کی طرف اس طرف مغربی سندھ اوہ اتفاق ہے کرنل میں نے ان سے کہا تھا کہ اس طرف کسی کو نہ جانے دیں کسی میں اور مجھ میں فرق تو ہے نا بلکل ٹھیک ہے کرنل لیکن یہ صرف ہدایت مانتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ میں ہر ہدایت سے مبرہ ہوں یہ ضروری ہے کرنل آپ خود سمجھتے ہیں یعنی یعنی میرے اوپر بھی پابندی ہے آپ اسے پابندی نہیں بلکہ مسلحت کہیں تو بہتر ہے کیسی مسلحت نائرہ اور اس کا گروہ اسی طرف ہیں تو پھر ابھی ہم انہیں اپنا دوست نہیں کہہ سکتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ ہم میں سے کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے تو میں بچہ ہوں کیا نہیں کرنل آپ اس انداز سے کیوں سوچ رہے ہیں صرف اس لیے کہ میں بچہ نہیں ہوں کیا مطلب تمہارے خیال میں میں احمق ہوں ہرگز نہیں تو کیا تمہارے بدلے وے روئیے کو میں محسوس نہیں کر سکتا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ نوا فیروز سے سامنا ہوتے ہی تمہارے اندر بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کنل اور تم میرے اوپر شک کرنے لگے ہو کیسا شک تم نے ان لوگوں کو صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں میں نائرہ سے کوئی ساز باز نہ کر لوں کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کنل یہ تو تم ہی جانتے ہوگے تو پھر آپ اس سن جانے پر اتنے بزد کیوں ہیں میں خود کو آزاد محسوس کرنا چاہتا ہوں ایک دوسرے سے تعاون ہم سب کی مفاد میں ہے کنل تم خود کو سب سے بڑا مدبر نہ سمجھو مفاد کی بات بھی میں خوب جانتا ہوں کیا جانتے ہیں آپ یہی کہ مجھے محکومی کا احساس نہ دلائے جائے ان سے کہو مجھے روکنے کی کوشش نہیں کریں لیکن آپ پہاڑوں کی طرف نہیں جائیں گے کنل میں نے سرک لہجے میں کہا اور کنلل ڈکسن چونک کر مجھے دیکھنے لگا میں تمہارے درمیان بیت میں نانی محسوس کرنا ہوں میں لدکی کا اعلان کرتا ہوں توبو یس بوس کرنل کو لے جاؤ اور کسی مناسب جگہ پر قید کر دو انہیں کھانے پینے کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے لیکن ان کی مکمل نگرانی کی جائے اور اگر یہ فرار ہونے کی کوشش کریں تو ان کی دونوں ٹانگیں بیکار کر دینا تم ان کے نگرانوں کو ہدایت کر دینا یس بوس سرفراز تم اپنے اختیار سے ناجاز فائدہ اٹھا رہے ہو میں بعد میں آپ سے معافی مانگ لوں گا کرنل لیکن لیکن اب تم مجھے اپنا دوست نہیں پاؤ گے سنا تم نے میں تمہارے خلاف کام کروں گا سمجھے تم تم دیکھو گے تم دیکھو گے کہ میں یہ فیصلہ آپ اس وقت نہیں کرے گرنل بلکہ اس سے پہلے کر چکے ہیں پھر میں نے توبو کو اشارہ کیا توبو اور اس کے ساتھ ہی کرنل کو بازوں سے پکڑ کر باہر لے گئے چند منٹ کے بعد میں خود بھی باہر نکل آیا سب سے پہلے میں نے کرنل ڈکسن کے قید خانے کا معینہ کیا اور اسے اتمنان بخش پا کر وہاں سے نواب فیروز الدین کی طرف چل پڑا کوسر اور نواب صاحب اپنے جھوپڑے میں موجود تھے ان دونوں نے میرا استقبال کیا بیٹھو سرفراز نواب صاحب اس وقت میں آپ کی خدمت میں ایک اتلاع لے کر حاضر ہوا ہوں خیریت میں نے کرنل کو قید کر دیا ہے کیا؟ قید کر دیا؟ ہم واقعی؟ ہاں نواب صاحب اس کے بارے میں ہمارا خیال درست تھا اس نے پہاڑوں کی طرف جانے کی کوشش کی تھی اور ٹوبو وغیرن اسے روکا تو وہ چراخ پا ہو گیا میرے پاس آ کر اس نے خاصی بدتمیزی کی اور اپنے طور پر کہا کہ شاید ہم اس پر شبا کرتے ہیں کہ وہ نائرہ سے ملنے کی کوشش کرے گا اوہ تو گویا ہمارا اندازہ درست نکلا ہاں کرنل کا انداز بدل گیا ہے تم نے اسے کیا جواب دیا؟ پہلے میں نے ستنجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ نائرہ ہماری دوست نہیں ہو سکتی اسی لئے پہاڑوں کی طرف جانا مناسب نہیں ہوگا لیکن اس کے ذہن کا چور نمائی تھا اور اس نے اس قسم کی باتیں شروع کر دیں کم میں نے ٹوبو سے کہا کہ وہ اسے لے جا کر قید کر دیں اور اگر وہ قید خانے سے نکلنے کی کوشش کرے تو اس کی دونوں ٹانگیں ناکارہ کر دی جائیں اوہ اور تم نے فوراں نہیں اتنا بورڈ سٹیپ لے لیا؟ ہاں نواب صاحب اس وقت میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا ٹھیک ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے وہ لوگ جو کرنل کے ساتھی ہیں کرنل کی بات کو عام نہیں کریں گے لیکن جس نے بھی اس کے بارے میں کچھ گربر کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ مکمل سختی کی جائے گی ہم بس میں کیا بتاؤں نہ جانے یہ لوگ کیسی ذہنیت رکھتے ہیں؟ مجھے اجازت دیں ارے بھئی کچھ دیر تو بیٹھو حالات پر گہری نگاہ رکھنی ہے نواب صاحب میں نائرہ کی طرف سے جواب کا منتظر ہوں اور نائرہ کی طرف سے جواب اسی رات مل گیا ٹوبو نے مجھے اطلاع دی کہ نائرہ اسی طرف آ رہی ہے میں نے اپنے جھوپڑے میں اس کا استقبال کیا وہ مسکراتی ہوئے اندر آ گئی سیفرانس ڈیر میں نے تمہارے لیے بات کر لی ہے کیا تمہارے ساتھ ہی تیار ہیں؟ ہاں اور اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تم اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو ساتھ لے کا چلنا چاہتے ہو لے چلو میں تمہیں پورے تحافظ کی زمانہ دیتی ہوں ٹھیک ہے مس نائرہ میں تیار ہوں تمہارے ذہن میں کوئی خدشہ تو نہیں ہے نا کس قسم کا خدشہ؟ میرا مطلب کسی دھوکے کا؟ مطمئن رہے مس نائرہ کوئی دھوکہ میرے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا تو پھر چلیں؟ ہاں چلو تم گھوڑے پر آئی ہو؟ ہاں تم نے میرے سونی کو تو ماری دیا؟ کون سونی؟ میرا خوبصورت ہاتھی اوہ مگر تم نے اسے بھی خوب ٹرینڈ کیا ہوا تھا؟ ہاں بڑی مشکل سے ٹرینڈ کیا تھا؟ مجھے اس کی موت کا بہت افسوس ہے اب تو مجھے بھی افسوس ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دوگی؟ ہاں ضرور میں اس اپنے جھوپڑے میں چھوڑ کر باہر نکل آیا میں نے سیدھا نواب صاحب کے جھوپڑے کا رکھ لیا کافی تیز رفتاری سے میں ان کے پاس پہنچا نواب صاحب اور کوسر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے میں نے انہیں باہر سے آواز دی نواب صاحب ایک لمحے کی تاخیر کر کے باہر نکل آیا سرفراس خیریت ہے؟ نائر آئی ہے کیا کہہ رہی ہے وہ؟ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے کیوں؟ معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے پھر؟ بس میں آپ کو اطلاع دینے آیا تھا مجھے اجازت دیں کیا مطلب؟ تم تنہا جانا چاہتے ہو؟ میں تنہا ہی جاؤں گا میں تمہیں مشفرہ دوں گا سرفراس برہ کرم زد مت کرو میں بھی چلوں گا اور کسی اور کو بھی ساتھ لے چلیں گے تمہارا وہاں تنہا جانا مناسب نہیں ہوگا بمشکل تمام میں نواب صاحب کو راضی کر سکا کوثر بھی پریشان ہو گئی تھی بہرال میں باہر آ گیا گھوڑوں کو بندوبست ہو گیا تھا میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور نائرہ اپنے گھوڑے پر دونوں گھوڑے پہاڑوں کی طرف چل دئی مسٹر سرفراس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو شاید آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوتی لیکن آپ اسے راز میں رکھیں گے کیا آپ میرے لئے یہ کر سکتے ہیں آپ میرے اوپر اعتماد کریں تو سنیں مسٹر سرفراس میری حیثیت یہاں نمبر ون نہیں ہے اس پورے سیٹ اپ کا انچارج میرا بھائی ہے فلچرو ویلکم شاید آپ تو اس کا نام پہلے سنا ہو فلچرو ہاں کیا آپ مجھے کچھ تفصیلات بتائیں گی امریکن ایٹامک سینٹر سے ایٹم بم چرانے والا فلچرو ویلکم میرے بدن میں سنسنی دوڑ گا تو تو کیا وہ جرائم پیشہ ہے بینو لقوامی مجرم ہے وہ پوری دنیا اس کی تلاش میں ہے تو وہ یہاں کیا کر رہا ہے ایٹم بم بنا لیا ہے اس میں نائرہ نے بتایا اور میرا دماغ کھوم گیا کیا کرے گا وہ ان کا بڑا خوفناک پروگرام ہے اس کا یہاں وہ میزائل لگائے گا اور پھر پوری دنیا کو بلیک میل کرے گا اوہ مس نائرہ ایسی صورت میں کیا وہ ہماری موجود کی پسند کرے گا نہیں لیکن میں نے اس سے بات کر لی ہے وہ تمہیں ہیرے دے کر یہاں سے روانہ کر دے گا میں غور سے نائرہ کی صورت دیکھنے لگا بڑی خطرناک بات بتائی تھی اس میں لیکن کیوں اور اس کیوں کا جواب میں نے اس کی آنکھوں میں پڑھ لیا مجھے جنگل پسند نہیں ہے کیا تم میرے لیے کام کر سکتے ہو کیا جاتے ہوئے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو میں تمہیں بہت پسند کرنے لگی ہوں میں تم سے شادی کر لوں گی اس نے بے باقی سے کہا اور میں اسے دیکھتا رہ گئے بہران پھر میں نے خود کو فوراں سمبھا رہا تم نے جواب نہیں دیا تمہارا بھائی یہ بات پسند کرے گا نہیں پھر میں اس کے غلام نہیں ہوں میں خاموشی سے نکل چلوں گی ایسی صورت میں خطرات بھی پیش آکھ سکتے ہیں میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں پھسنے دوں گی میں وعدہ کرتی ہوں میں خیالات میں ڈوب کی بہرال یہ صورتحال خاصی مددگار تھی لیکن اس نے جو کچھ بتایا تھا وہ سخت حیرتناک تھا یہ لوگ یہاں ایک خوفناک منصوبے پر کام کر رہے تھے ایک بات بتاؤ یہاں تمہارے کتنے آدمی ہیں کل ابھی تو بہت کم ہے دراصل فلچر کا منصوبہ بھی پیدائی مراحل میں ہے ابھی وہ یہاں صرف تنصیبات کر رہا ہے میرا خیال ہے یہ سب ملا کر کل تیرہ آدمی ہیں فلچر کی سائنسی معلومات زبردست ہیں اس نے یہاں یورینیم کا زخیرہ دریافت کر لیا ہے اس کے بعد دوسرے کام کرے گا وہ یہاں وہ ایٹم مم جو اس نے چڑھایا ہے اس پر ریسرچ کر رہا ہے اس کے بعد وہ بڑے منصوبے کا آغاز کرے گا ہم اور پھر ہم پہاڑوں کے نزدیک پہنچ گئے درحقیقت مقتصر لوگوں نے ان پہاڑوں کی قدرتی بناورت سے خوب فائدہ اٹھایا تھا انہوں نے امدہ رہائش گاہیں بنائی ہوئی تھی فلچر نے خوبصورت سجے وے غال میں میرے استقبال کیے اس کے ساتھ تین آدمی اور بھی تھے ہیلو مسٹر سرفراز اس نے مسکراتے وے میرے استقبال کیے ہیلو لیکن مجھے ایک بات پر حیرت ہے اوہ کس بات پر مس نائرہ میرا نام بھول گئی تھی لیکن آپ کو یاد ہے آپ اس سے پوچھیں اس نے آپ کا نام بتایا تھا اوہ پھر تھوڑے سے علوم میرے پاس بھی ہیں فلچر نے مسکراتے وے کہا اوہ ہاں بہرحال آپ کی قوت میرے لئے بھی حیرت انگیز تھی وہ کے چکر تھا کونسے چکر ہاتھی کس طرح مر گیا بس موت آئی تھی اس کی تو مر گیا میرا بھی یہی خیال تھا آئیے مسٹر سرفراز تشریف رکھئے ارے ہاں آئیے نا فلچر نے مکاری سے کہا میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کافی چالاک شخص ہیں اور اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں بہرار میں ہوشیار ہو گیا فلچر ایک ملقہ غار میں مجھے لے گیا وہاں امدہ فرنیچر موجود تھا مسٹر سرفراز کی خاطر مدرات کرو نائرہ میرا خیال ہے ان کے لئے کافی بنوا جب تک میں نے اندازہ میزک سنواؤں گا نائرہ نے ایک شخص کو آواز دے کر کافی کے لی کہا اور فلچر نے ایک ٹیپ ریکارڈر آن کر دی ہوا کی سنسرہ ہٹ اور دوسری آوازیں سنائی دیں پھر نائرہ کی آواز سنائی دیں راستے میں اس نے مجھ سے جو باتیں کی تھی وہ یہاں ٹیپ ہو چکی تھی نائرہ کے چہرے پر سخت حیرت پھیل گئی ارے یہ تم نے کہاں سے ٹیپ کی بس ان غاروں میں یہی تو خرابی ہے ہمیشہ محتاط رہتے ہیں فلچر نے بھیانک مسکراہت کے ساتھ کہا لیکن گئی ابھی میں کسی پر اعتماد نہیں کرتا مسٹر سرفراز خواہ وہ نائرہ ہی کیوں نہ ہو دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس عمل سے کامیاب ہوں ہیں اب دیکھیں نا اس اہمک لڑکی نے آپ کو سب کچھ بتا دیا اول تو میرا کوئی ایسا آرادہ تھا نہیں کہ آپ کو یہاں سے نکل جانے دوں بے شک ہیرے میری نگاہ میں اتنی بڑے ہی حیثیت نہیں رکھتے لیکن میں ان پہاڑوں کے راست کو یہاں سے باہر نہیں جانے دے سکتا پر نائرہ وہ ابھی عمر کے سنداز میں یہی سوٹ سکتی ہے اگر میں اس کا نگرانہ ہوتا تو یہ ناجانے کتنی ہماقتیں کر چکی ہوتی فلچر آموش رہو بی بی تم تو اہمک ہو کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو تم صرف یہ کہ تم اہمک ہو میں نہیں تو گویا اب تم بدہدی کرو گے بدہدی میں نے تو گوہدی نہیں کیا تھا تمہاری زد پر میں خاموش ہو گیا تھا لیکن میں نے مسٹر سرفراز سے کچھ اور کہا تھا جو کہا تھا وہ ضروری تھا تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے تم نے بتایا تھا تمام لوگوں میں مسٹر سرفراز یہ خطرناک شخصیت ہیں ہم انہیں یہاں خاموشی سے قتل کر دیں گے اس کے بعد دوسروں کو دیکھ لیں گے تو گویا میری زبان کی کوئی حضیت نہیں ہے اوہ بیبی تم ابھی بچی ہو تم ہمیشہ کے بدہدو فلچر میں تمہیں کہاں تک برداشت کروں اور تم ہمیشہ کی اہمک ہو خیر آئندہ میں تمہاری کسی بات پر بھروسہ نہیں کروں گی نائرہ غصے سے اٹھی اور باہر نکل دی فلچر ہسنے لگا کیسی اہمک لڑکی ہے سرفراز آپ ہی غور کریں میں آپ کو زندہ بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ میرے لیے بہت خطرناک ہوگا اہمک تو تم بھی ہو فلچر کیوں کس طرح تمہارے علم میں ہے کہ میں تنہا آیا ہوں ہاں کیوں بہت زیادہ خود اعتمادی کے شکار معلوم ہوتے ہو اوہ ممکن ہے خود اعتمادی کسی حقیقت پر مبنی ہو میں بھی خود کو تیس مار خان سمجھتا ہوں تب ٹھیک ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہاں اچانک فلچر کے چہرے کا رنگ بدل گئے دوسرے لمحے اس نے پسٹول نکال لیا ہاتھ بلند کرو اور اس دروازے کی طرف بڑھو میں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ پھیلا دی میری گرفت اس کی کلائی پر جم گئی اور دوسرے ہی لمحے وہ چیخ پڑا پسٹول اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئے تب میں نے اس کی تھوڑی پر خیالی گھنسہ جڑ گئی فلچر دیواز سے ٹکرائے تھا گئنس ہے ترجمة نانسي قنقر